نیپرا نے چوبیس گھنٹے کے اندر عبام پر دوسرا بجلی بم گرا دیا جون کے لیے بجلی ایک روپے کے آسی پیسے فیو یونٹ مہنگی کہ الیکٹر کے سارفین کو ہائی بولٹے جھٹکا بجلی دو روپے کتیس پیسے فیو یونٹ مہنگی کراچی کے سارفین پر چوار ارب تیس کروڑ روپے کا اضافی بوش بڑھے گا کراچی کے بجلی سارفین کو اگر اس میں اضافی ادائیاں کرنا ہوگی اضافہ جون کی ماہانہ فیول ایڈیسمنٹ کی مد میں کیا کیا کہ الیکٹر کے لائف لینڈ سارفین پر اصلاح اطلاق نہیں ہوگا بجلی سارفین پر مجموعی طور پر چوبیس ارب روپے کا اضافی بوش بڑھے گا نیپرا حکام کے مطابق کہ الیکٹر نے اپنے وسال سے چوبیس روپے نوے پیسے فیو یونٹ بجلی پیدا کی وفاق سے ملنے والی بجلی کی لاغت گیارہ روپے چھپن پیسے فی یونٹ رہی مہنگائی کے ستائے عوام پائیں اب جان کی عمال گیس معافیہ کا حکومت اور اگرہ کو کھلا چیلنج یہ ایک ماہ میں الپی جی کی قیمت میں چوتھی بار خودساختہ اضافہ پیدواری کمپنیوں نے قیمت میں دس روپے فی کلو اضافہ کر دیا الپی جی کی نئی قیمت دو سو تیس روپے سے بڑھ کر دو سو چالیس روپے فی کلو ہو گئی گریلو سیلنڈر دو ہزار آٹھ سو تیس روپے اور کمرشل سیلنڈر دس ہزار نو سو روپے ہو گیا پہاڑی اور دور دراست کے علاقوں میں الپی جی کی نئی قیمت تیس سو ستر روپے فی کلو تک پہنچ گئے وفاقی کابینہ نے سپیشل انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کانسل کا سرمایہ کاری بورڈ کا حصہ بنانے کی منظوری دے دی سرمایہ کاری بورڈ کے قوانین میں ترابیم کی بھی منظوری کابینہ اجلاس میں دیگر اہم فیصلوں کی بھی منظوری وفاقی کابینہ میں قومی بھنگ پالیسی کی منظوری نہ ہو سکی آئندہ اجلاس میں پیش کی جائے گی وفاقی کابینہ میں ای سی ایل سے مختلف شخصیات کے نام ڈال لیں اور نکال لیں احساب عدالتوں کے تنظیم نوکی بھی منظوری کابینہ نے ای سی سی کے چوبیس جولائی کے فیصلوں کی توسیح کر دی کابینہ کا اجلاس وزیر آزم کی زیر صدارت ہوا چین نے پاکستان کے لیے دو ارب دس کروڑ ڈالر کارز کی ادائیگی مؤخر کرنے کی منظوری دے دی پاکستان کے لیے کرزہ دو سال کے لیے مؤخر چین کے ایگزم بینک نے باقاعدہ طور پر پاکستان کو خط لکھ کر آقا کر دیا وفاقی حکومت نے کرزہ رولوور کے لیے اثر انو شراحت اور زوابط کی منظوری دے دی کرزے پر پاکستان کو اضافی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا پاکستان اصل معاہدے کے مطابق چین کو کرزے کی رقم ادا کرے گا تمام اکتیس کارز معاہدوں کی مدت میں اکیس چولائے دو ہزار تئیس سے تیس جون دو ہزار پچی تک توصیق کی گئے مونسون بارشوں اور رسلی دشمن بھارت کی آبی جاریت راوی سندھ اور ستلج بپھرنے لگے پی ٹی ایم میں نے الٹ جاری کر دیا دریائے راوی شاترہ کے مقام پر اکتیس ہزار کیونس ایک پانی کے ریلی کی آمد نیا راوی پول پرانہ راوی پول اور شاترہ ریلوے پول کے نیچے پانی کے بہاو میں اضافہ لاہور ساہیوال کسور اور کارڑا پاک پتن بہاڑی بھاولنگر کے ازلا سلاب سے متاثر ہونے کا خلچہ دریائے سندھ میں جشمہ بیراج کے مقام پر درمیان درجے کا سلام بیراج میں پانی کا اخراج تین لاک چھے آسی ہزار کیونسک ریکارڈ دریائے ستلج میں سلمان کی بیراج پر درمیان درجے کا سلام ہیڈ گنڈا سنگھ پر پانی کی آمد بیس بیس فٹ اخراج تہتر ہزار تین سو کے اس سے کھو گیا حفاظتی بند ٹوٹ گئے متعدد آبادیوں کا زمینی راستہ کٹ گیا درجر و دہات متاثر پانی گھروں میں داخل پانی میں پھسے ایک ہزار دو سو پندھرہ افراد محفوظ مقام پر منتقل متاثرہ علاقوں سے لوگوں کو نقل مقامی کے ہداہ دریائے ندی نالو کے اطراف دفعہ ایک سو چوالس کا اطلاق چلاس دیامر کے مدفعات اور ملکہ علاقوں میں بارشیں اوچھی درجے کے سلاب نے تباہی مچا دی رہاشی مکرات فصلے وارٹر چینل اور باخات کو شدید نقصان ہڈر اور کھنر نالے میں بھی سلابی صورتحال تیار فصلے اور درختوں کا صفایہ کر دیا شاراہ کراکرم چلاس تاگلگے سیکشن کی مکمل بحال نہ ہو سکی شاراہ کراکرم پر یک طرفہ ٹرافک سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں متعدد جگہوں پر ٹرافک جائے مسافروں اور سیاہوں کو شدید مشکلات کا سامنا منٹوں کا سفر گھنٹوں کا ہو گیا کوہلو میں موسیلہ دھار بارش مین بسار ملز بسار سبی بلانے والی قومی شارہ سمیت مختلف مقامات کی سڑکوں پر پانی جمع شہریوں بلخصوص سکول جانے والے بچوں کو سخت مشکلات کا سامنا شہری اپنی ودت آپ کے تحت کیچڑ ہٹانے میں مصروع ملک کے بیشتر شہروں میں آج موسیلہ دھار بارش کا امکان دیرہ خازی خان جروبی بلوچستان کے علاقوں میں تیز بارش سے ندینالوں میں تخیانے بولان لورا لائی خوزدار اور گوادر میں بارش کی پشکوئی اسلامباد میں تیز ہواہوں اور گرہ چمک کے ساتھ بادل برسیں گے مری گلیات رافکنڈیا ٹکچکوان جہلم منڈی بھاودین میں بارش متوقع چیئرمن پیٹر آئی کو ایک اور دھج گا سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فویداری کیس کا ٹرائل روکنے کی استعداد مسترد کر دی کیس اسلامباد ہائی کورٹ کو بھیج دیا چیئرمن پیٹر آئی نے توشہ خانہ ٹرائل پر سٹے آرڈر کی استعداد کی تھی سپریم کورٹ نے رمارکس دیئے ٹرائل کورٹ کاروائی میں مداخلت مناسب نہیں ہوگی ہائی کورٹ کو کہہ رہے ہیں آپ کے اپیل اور تمام درخواستوں پر ایک ساتھ فیصلہ کرے چیئرمن پیٹر آئی اور ان کے احلیہ کی مقدمات منتقلی کے درخواست پر فیصلہ محفوظ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے فریقین کے درائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا عدالت نے سیول جج زفر اقباس سپرا کو چیئرمن پیٹر آئی کے عبوری سمانت کی درخواست پر حتوی فیصلے سے روک دیا پروے زلاحی کے خلاف ملی لانٹرین مقدمے کی سماعت عدالتی حکم کے باوجود پروے زلاحی کو عدالت پیش نہیں کیا گیا ملزم کدھر ہے جج کے استفسار لاہور پولیس کی ٹیم راوٹ پنڈی جیل کے باہر موجود ملزم کو حوالے نہیں کیا جا رہا ڈیا جی کا جواب پروے زلاحی کو کس کے حکم پر پنڈی منتقل کیا گیا عدالت کا اظہار برہمی کہا سب کچھ لکھ کر دیں ورنہ سب کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی عدالت نے تین بجے تک کی محلت دیتی بخاوت پر اکسانے کا کیس ہے شہسن کورٹ اسلامباد نے ادم حاضری پر شہباز گل کو اشتہاری قرار دیتیا ایف آئی اے اور نادرہ نے شہباز گل کی پروپٹیز کی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی شہباز گل کی جارف سے دونوں دائر درخواستے مسترد تھانا کھنا میں درج مقدمات شہب احمود قریشی کی بوری زمانت میں سولہ اگست تک توسیر شہب احمود قریشی استاد دہشتگردی عدالت اسلامباد میں عدالت کے جج ابو الحسنات کے رخصت ہونے کے باعث سماد بخیر کاروائی ملتوی توہینِ الیکشن کمیشن کیس ناقابل زمانت وارن کے خلاف عوات چوتری کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے نپٹا دی جسٹس تارک محمود جانگیری نے سماد کے بعد حکم نامہ جاری کیا عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن میں پیش ہو گئے تھے ایڈوکیٹ فیصل چوتری کے دلائے شیری مزاری کی ایسیل آر پی این آئیل سے نام نکالی کے درخواست پر سماد اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست میں ترمیم کی استعداد منظور کر لی ہم نے تو پریس کانفرنس بھی کی ہے شیری مزاری کی وکیل کے جملے پر عدالت میں کہہ کہے کہ اس کی سماد آئندہ ہفتے تک ملتوی